تیرے ٹکڑوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے دور رہو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا جادو کرنا کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے سود کھانا یتین کا مال کھانا جہاد سے فرار اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تحمت لگانا چھوڑ کی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی بیماری رنج و ملال تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چوب جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے تیری سرکار میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس روز اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا آدل حاکم وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے وہ دو آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں اسی محبت الہی کی حالت میں دونوں اکٹھے ہوں اور اسی کی خاطر جدا ہوں وہ آدمی جس کو حیثیت اور جمال والی خاتون برائی کی دعوت دے مگر وہ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور وہ آدمی جو چھپا کر خیرات کرے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اور وہ آدمی جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہی دن میں سو مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے میری امت سے بھول چوک اور مجبور کر کے زبردستی کرائے گئے گناہ معاف کر دیے ہیں ارتے تو زندگی پہ